بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بچوں میں ڈیلیر ٹیدنگ یا دیر سے دانت آنے کی وجوہات ڈسکس کی تھی تو کچھ ویورز کی طرف سے یہ کوئسٹین آیا کہ جب بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ پین محسوس کرتے ہیں ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کونسی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے چونکہ جب بچے ٹیدنگ کے پراسس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب دانت ان کے گمز سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف اور پین محسوس ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس دوران اس پین اور تکلیف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے دانت نکلنے کے عمل کے دوران بچے کے پین اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو سب سے اہم کام آپ کر سکتے ہیں وہ بچے کے گمز کا مساج آئے آپ اپنی فنگر کے ذریعے کے مسہودوں کے اوپر پریشار آتا ہے تو اس سے بچے کا پین کم ہو جاتا ہے اور بچے ریلیکس فیل کرتے ہیں ٹیدنگ کے پراسس میں تھنڈی چیزوں کے استعمال سے بھی بچے کے مسہودوں کو سکون ملتا ہے اس میں آپ بچے کے تھنڈے پانی کے سیپس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نارم کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو پانی میں بھگو دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد آپ یہی فریز کیا ہوا کپڑا آپ بچے کے گمز کے اوپر پریس کر سکتے ہیں اس سے بھی بچے کا پین کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور بچے ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر میں بنی ہوئی مختلف اشیاء جو بچے کھاتے ہیں مثال کے طور پر کھیر کسٹرڈ سیری لیک یا اس طرح کی دوسری چیزیں وہ بھی آپ تھنڈی کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے بھی بچے پین فری محسوس کرتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ بچے کو مختلف قسم کے پھل مثال کے طور پر گاجر سیب اس طرح کے پھل بھی دے سکتے ہیں بچہ جب یہ پھل کھاتا ہے تو اس سے بچے کے مسونوں کے اوپر پریشر پڑتا ہے جس سے بچہ پین فری محسوس کرتا ہے اور ریلیکس رہتا ہے اور اگر آپ یہ پھل تھنڈے کر کے دیں تو یہ اور زیادہ مفید ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ بچے کو مختلف قسم کی چبانے والی چیزیں دے سکتے ہیں جس میں آپ بچے کو نرم پلاسٹک کے کھلونے دے سکتے ہیں جو کہ صاف اور سٹیریلائز ہوں آپ وہ دے سکتے ہیں اور بچے کو جو پلاسٹک کے نپل اور چوسنی ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں اس سے بھی بچہ جب یہ چیزیں چباتا ہے تو اس سے بچہ پین فری فیل کرتا ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ احتیاط کرنے چاہیے کہ یہ جو پلاسٹک کے ٹائز ہوں یا جو پلاسٹک کے کھلونے ہوں یہ تھوڑے بڑے ہوں تاکہ یہ بچے کے حلق میں جانے کا خطرہ نہ ہو ٹیدنگ کے دوران اکثر اوقات بیبی کے موں سے ایکسیسیف سکریشن آنا شروع ہو جاتی ہیں بچے کے موں سے ریلنٹ پکنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سکریشن جب بچے کی نیک پر پڑتی ہیں تو وہاں پہ خارش، الرجی یا رائش کا سبب بن جاتی ہیں تو ان سکریشن کو بار بار صاف کر لینا چاہیے یا پھر بچے کی گردن کے ساتھ ایسا کپڑا لگا دینا چاہیے جو کہ ان سکریشن کو جذب کر لے دانت نکلنے کے عمل کے دوران چونکہ بچے اپنے مسوروں پہ بہت زیادہ خارش یا پین محسوس کرتے ہیں تو وہ بار بار اپنی فنگر اپنے مسوروں کے اوپر رب کرتے رہتے ہیں تو اگر بچے کے نیلز بڑے ہوئے ہوں گے تو اس سے بچے کے مسوروں کے اوپر انجری کا خطرہ رہتا ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ ٹیدنگ کے عمل کے دوران بچے کے ناخن چھوٹے ہونے چاہیے بچے کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تاکہ انجری کے چانسز کم سے کم ہوں اس کے علاوہ اکثر پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ دانت نکلنے کے دوران کونسی دوائی دینی چاہیے تاکہ بچہ کمفرٹیبل رہے تو بعض اوقات تو کچھ پیرنٹس ایسی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں جن میں ایسی دوائیاں شامل ہوتی ہیں جو کہ بچے کے مسونوں کو سن کر دیتی ہیں جن میں لیڈوکین یا بینزوکین اس طرح کی میڈیسن شامل ہوتی ہیں جو کہ بچے کے مسونوں کو سن کرنے میں استعمال ہوتی ہیں ایسی عدویات سے پریہز کرنا چاہیے کیونکہ یہ عدویات مسونوں کو سن کرنے کے ساتھ بعض اوقات یہ گلے کو بھی سن کر دیتی ہیں تو اس میں جب بچہ دودھ یا پانی پیتا ہے تو یہ دودھ یا پانی بچے کی سانس والی نالی میں جانے کا خطرہ رہتا ہے تو اس طرح کی میڈیسن آوائیڈ کرنی چاہیے بچوں کا پین کم کرنے کے لیے جو طریقے میں نے بتائے ہیں اگر اس سے بھی پین کم نہ ہو رہا ہو اور بچہ بہت زیادہ بعض اوقات چڑچڑا ہو رہا ہو اور پین محسوس کر رہا ہو تو سام ٹائمز کبھی کبھار آپ گھر میں پینن ڈال دے سکتے ہیں اس کو بھی روٹین نہیں بنانا چاہیے اور دوسری ہومیوپیتھک دوائیوں سے بھی گریز کرنا چاہیے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہیلپ فل ثابت ہوگی نیکس ٹائم انشاءاللہ نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تیل دن اللہ حافظ